موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ میں ایک نیا ولوگ لے کے آئی ہوں تو یہ ہمیں ایک سٹور ہے یہاں پہ ویکمنز کافی بڑا سٹور ہے ہم یہاں پہلی دفعہ گئے تھے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی اس کی ویڈیو شیئر کروں بہت ہی پیارا انہوں نے سٹور بنائے تھا اندر کھانے کا بھی سارا تھا رینج انہوں نے کیا ہوا کافی اچھی جگہ تھی تو اتنی برائیٹی تھی ان کے پاس کھانے کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں بہت ہی مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا کسی دن ہم اصل میں لیٹ ہو گئے تھے تو کھانے کا جو ٹائم تھا نا تو ہم جو ہے سارا سٹور پورا تو نہیں دیکھ سکے لیکن یہ ہے کہ یہ جو کھانے کا سیکشن تھا یہ بھی کلوز تھا کیونکہ رات کا ٹائم تھا دس کا تو سٹور بہت ہی پیارا تھا تو کسی دن جو ہے ہم دن میں جائیں گے تو میں سارا اوپر سے بھی دکھاؤں گی کیونکہ اوپر بھی اور نیچے سارا جو سیکشن ہے نا چیزوں کے وہ بھی دکھاؤں گی کیونکہ میں نے اوپر تو خود بھی نہیں کی کیونکہ سب کچھ کلوز ہو چکا تھا صرف گروسری والے جو جگہ تھی وہ ہی اوپن وغیرہ تھی یہ ہر چیز میں اتنی زیادہ ورائٹی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کون سی چیز ہے کیونکہ ہم گروسری تو نہیں کرنے گئے تھے صرف ہم ویسے گھر سے نکلے تھے تو راستے میں دیکھا تو وہ سٹور تھا تو ہم نے کہا کیوں نہیں کہ کیسا سٹور ہے تو مجھے بہت اچھا لگا نیکس ٹائم میں ضرور یہاں پہ جاؤں گی یہ دیکھیں انہوں نے کچھ کھانے جو ہیں انڈین پاکستانی وہ پیک کر کے رکھے ہوئے تھے تو کافی اچھی چیزیں تھیں ڈیفرنڈیفرنڈ ڈیشیز بنا کر رکھیں تھیں روز تھا ویڈیز تھی ریڈی ٹو ایٹ تھے کہ اگر آپ جیسے سفر میں جا رہے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں جو جو آپ پہ جاتے ہیں وہ لوگ یوز کر سکتے ہیں پیزا کتنی برائیٹی تھی حلال جو ہے دوسرے بھی تھے سب کچھ یعنی کہ انہوں نے سیپرٹ رکھا ہوا تھا یہ شریف تھے کچھ جو ہیں یہ صاف کی ہوئے تھے کچھ دوسرے تھے صاف کرنے والے لیکن انہوں نے ہر چیز کی پینکنگ جو ہے نہ کی تھی یہ فش تھی فش بہت اچھی تھی یہاں پہ یہ نان تھے سٹور میں کافی زیادہ برائیٹی تھی کافی بڑا سٹور تھا یہ بریڈ تھی پھر مجھے یاد ہے کہ ہم نے بریڈ لینی ہے پھر میں نے بریڈ بھی لی تھی میں نے کہا اتنی دور آئے ہیں چلیں دوسرے سٹور پر بھی تو جانا ہے تو یہاں سے جو چیز ضرورت کیا وہ میں لے لیتی ہوں جبکہ میں لے لیں کچھ بھی نہیں یہاں سے آئی تھی صرف میں دیکھنے آئی تھی کیک کی بہت ورائیٹی تھی لیکن ادھر مجھے جو کیک ایک پسندہ ہے نا یہ والا یہ کیک میں نے اپنی اینیورسری پہ بھی ہم لوگ گھر میں لائے تھے تو یہ کیک کوکونٹ کیک ہے یہ بہت مزیک ہے اور یہ فریش تھے بنز تھے تو میں نے یہاں سے بنز بھی لیے تھے یہ فروٹ آئیل تھی اتنی زیادہ تھی فروٹس کی ورائیٹی اورگینک ڈیفرنٹ بہت کچھ تھا یہاں سے میں نے بیبی کون لی تھی کیونکہ اکثر جو ہے سوپ میں اور ایسی چیزوں میں ضرورت ہوتی ہے تو پاس جو سٹور ہے نا ادھر سے ہمیشہ ہی آوٹ آف سٹاک ہوتی ہے کبھی بھی نہیں ملی تو یہاں بھی مجھے نظر ہے پھر میں نے دو پیکٹ تھے دونوں پیکٹ لے لیے میں نے یہ ویڈجز کٹ کی ہوئی تھی ہر طرح کی آپ جو جاپ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت ایزی ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں اونین کٹ کیا تھا ایون کے کیرٹس ہر چیز جو انہیں کٹ کر کے رکھی تھی کہ کسی کے لیے کوئی مشکل نہ ہو جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو بزرگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھا ہوا تھا اور بھی سٹور پہ ایسے ہوتا ہے لیکن ادھر ان کے پاس ورائیٹی زیادہ تھی اتنا بڑا سٹور تھا کہ ہم سے تو پورا دیکھا ہی نہیں گیا پھر ہم تھوڑا سا ہی اپنی جس کو کہہ سکتے ہیں ضرورت کی چیزیں جو ہم لوگ پسند کرتے ہیں بس وہی دیکھ کے تو ہم گھر واپس چلے گئے تھے کسی ٹائم زیادہ ٹائم کے لیے آئیں گے کیونکہ بچوں کے ساتھ ایسی جگہ پہ جانا بھی اتنا مشکل ہوتا ہے بچے تانگ کرتے ہیں رجیل اتنا تانگ کر رہا تھا رجیل کو میں نے پھر گود میں اٹھایا ہوا تھا یہ جوسیز تھے فروٹس ایون کے کٹ کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اور بھی سٹورز ہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں ایمیلیبل ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایدھر زیادہ ورائیٹی اور زیادہ ڈیفرنٹ سٹائل میں فروٹ کر کے رکھے ہوئے تھے رمضان میں آپ فروٹ چارٹ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں لائیں آپ پیکٹ کھولیں اور یوز کر لیں کریم چارٹ بنانا چاہیں سمپل بنانا چاہیں جو بھی آپ کو پسند ہو یہاں پہ یہ جوس ملک اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں یہاں پہ یہ بارز انرچی بارز سنیکس سارے تھے میں کریم چیز ڈھون رہی تھی مجھے کریم چیز نہیں ملی میں کبھی ادھر جا رہی تھی لیکن شاید ان کے پاس آؤٹ اوف سٹاک تھی کریم چیز آج کل کہیں سے بھی نہیں مل رہی یہ چیز کا سیکشن تھا کافی اچھی جگہ تھی اگر آپ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیں گھومنا چاہیں تو آپ ادھر آ سکتے ہیں ساتھ انسان گروسی کھالے ساتھ کھانا کھالے یہ نہیں پتا کہ سیکنڈ فلور پہ انہوں نے کیا مارکٹ بنائی ہے یا صرف یہی چیزیں تو وہاں سے ہونے کے بعد پھر ہم گھر آگئے تو ایک دن میں یہ اپنے پاکستان یہ سٹور پہ گئی تھی تو وہاں سے یہ میں پنک ٹی لے کے آئی تھی تو میں نے کہا چلیں میں بنانے لگی تھی فرس ٹائم میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیسی بنتی ہے تو آپ لوگ بھی دیکھنا اور بتانا کہ کیسی بنی ہے یہ کیونکہ جیسی ہم لوگ پیتے آنا میں آپ کو آگے نظر آئے گا میں بناؤں گی اس میں جرس یہی تھا کہ دودھ آپ کو گرم کرنا تھا اور اس کے اندر اس کو تین تین منٹ جو آنا دونوں کپ میں تین تین منٹ جو ٹی بیکز ہیں ان کو آپ نے رکھنا تھا یہ ٹی بیکز تھے ان کو تین تین منٹ کے لیے رکھنا تھا اس کے اندر ادھر میں دودھ بروائل کر رہی تھی ان چلوں کا یہ بہت مسئلہ ہے اگر اس کے اوپر دودھ بروائل ہو جائے کوئی چیز گر جائے تو ان کو ساف کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں میں اس کے اندر دودھ شامل کر دیا تو میں اب اس کا تین منٹ ویٹ کروں گی میں چیک کر رہی تھی کہ کلر کیوں نہیں نکل رہا کلر کیوں نہیں آرہا کیونکہ اوپر تو جیسے انہوں نے پنک کلر کب بنایا تھا تو یہ بلکل بھی نہیں تھی یہ کلر آیا بس اس کا میں نے اپنے کپ میں چینی ایڈ کی تھی اپنی امی کے کپ میں میں نے صرف ایک چمچ ڈالی تھی کیونکہ وہ ڈائیبیٹیز پیشنٹ ہیں تو اس وجہ سے یہ شکر تھی تو میں نے کہا چلیں ان کو بھی ڈال دیتی ہوں دیکھیں نا آپ کلر پنک انہوں نے کہا تھا پنک ٹی ہے یہ لیکن پنک ٹی کسی طرف سے بھی نہیں لگ رہی صرف ذائقہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اوپر پتہ نہیں اس کا کلر کیوں نہیں آیا کسی دن پھر ٹرائی کروں گی پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر اچھی بنی تو یہ نیکس ڈے کی ویڈیو ہے یہ پاس نا پارٹی سیٹی ایک سٹور ہے وہاں پہ گئے تھے میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ رمضان کی کافی زیادہ رائٹی آئی ہوئی ہے جیسے رمضان مبارک لندر اور ڈیفرن چیز اتنا پیارا کیوٹ سا لگ رہا تھا لیکن تاشیف کا موڈ نہیں ٹھیک تھا جب ہم سٹور میں آئے تھے تو یہاں پہ واپس اپنی بات پہ آتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دیکھا تھا آن لائن پارٹی سٹی یہاں پہ رمضان کی چیز آئی ہیں گھر دیکوریٹ کرنے والی اور بھی لائٹس بگر بھی ہیں تو میں نے پورا سٹور چیک کیا مجھے کہیں سے بھی ملے یا شاید ختم ہو چکی ہیں جہاں پہ انہوں نے صرف ایڈ کی یہاں ریٹ کروں لیکن انفورٹنیٹلی مجھے جو اینا نہیں ملی تو میں بڑی اداس ہوئی تھی کہ میں اتنے دنوں سے ویڈ کر رہی تھی عارف کا وہ آئیں گے تو میں جا کے لے کے آنگی ان کے ساتھ لیکن مجھے نہیں ملی تو میرا بڑا دل برا ہوا نا یہاں پہ تاشی کبھی مون نہیں ٹھیک تھا تو عارف اس کو چپ کر آنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ چپ کر جائے آج کل ہم اس کی روٹین سیٹ کر رہے ہیں نید کی نا یہ بہت ڈیفرن ٹائم پہ سوتا پھر رات کو کافی دیر تک جاگتا ماشاء اللہ بڑا ہو رہا اس کو ہر چیز دو چاہی ہوتی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ ہی تھی چیزیں جو میں لینے آئی تھی مجھے تو نہیں ملی تو اگر آپ کو آج کی بھی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لئے سٹی ٹیون اللہ حافظ